جی اسلام علیکم ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور میں کہنا یہ چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے میری بہت حوصلہ افتائی کیے میرا مورال ہائی کیا ہے لیکن ابھی بھی مجھے خوشی ہوگی کہ آپ صرف میری چینل کو یا ہورسکوپ کو سنیے نہیں آپ سامیہ خان لاؤنچ کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے ہیلتی کروٹیسزم آلویز ویلکم اور ایک میری سیٹ اور پیٹ لائن ہے کہ بے جا تنقید سے دل کو تکلیف ہوتی ہے میں منافقت کروں کہ جو ہے وہ بہت سارے اطرازات بھی ہمیں آتے ہیں میں ان پر بات نہیں کرنا چاہتی لیکن تھوڑا سا شدت پسندی سے گریز کیجئے گا آپ کے اپنے لیے بھی اچھا ہے آپ کے اپنے اندر کی سوفٹنس کے لیے بھی اچھا ہے اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنے کے لیے بھی اس شدت پسندی کے رجحان کو مارنا پڑے گا ہمیں تو تھوڑا سا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں آپ لوگوں کی ایک بے لاؤس کہہ دیں کہ میں خدمت کرنا چاہتی ہوں جو میرے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری ضرورت نہ ہو لیکن جن کو ضرورت ہے یا جن کو کوئی گائیڈ لائن مل جاتی ہے آپ لوگ ان کی خاطر مجھے پرداش کر لیجئے تو اینیویز ہم آج کا اپنا ہورسکوپ شروع کرتے ہیں اسی لائن کے ساتھ کہ غیب کا علم نہیں ہے یہ اندازوں کا علم ہے وہ بھی انسانی اندازوں کا جیسے محکمہ موسمیات کی پچھلے دنوں پیش گوئی پہ میں بڑی متاثر ہوئی کہ وقت پہ بارش ہو گئی اسی طرح جو اصل وقت ہے وہ اللہ پاک کے پاس لکھا ہوئے کہ جیسے ابھی ستارے ٹورس کو فائدہ دینے جا رہے ہیں ستارہ ٹورس جن کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس وقت ستاروں کی بلیسنگ بھی ٹورینز کے لیے بڑھ رہی ہیں لیکن جو ہے وہ بلیسنگ کیا ہوں گی ان بلیسنگ کی شکل کیا ہوگی یہ اللہ پاک کو پتا ہوتا ہے یہ مجھے بھی بتانے کا اختیار نہیں ہے تو یہی ایک علم ہے جس کو ہم انسانی علم کہتے ہیں ہاں اللہ نے کیا نوازنا ہے اور کیسے آزمانا ہے یہ صرف رب کی ذات کو پتا ہے تو میرے ساتھ تعاون بھی کیجئے اس علم کو ایک علم کی طرح لیجئے اپنے لیے ایک گائٹ لائن کی طرح لیجئے اس سے زیادہ اس علم کا وجود نہیں ہے بینگ این اسٹرولجر آج سے نہیں جب سے میں نے بگننگ کی تھی دو ہزار نو سے ٹیلویین کے لیے تب سے میں لوگوں کو یہ میسیج دے رہی ہوں اور شاید بہت سارے لوگوں کو میں تھرٹننگ بھی لگی بہت سارے اسٹرولجر کو میں بری بھی لگی لیکن کیونکہ میں نے وہی کہا جو مجھے صحیح لگتا تھا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے جو شدت پسندی کے رجحان والے لوگ ہیں کچھ تھوڑا سا ان کو یہ اور میں نے تو اس کو ثابت بھی کیا کہ یہ کیسے ایک علم ہے اگر آپ لوگ چاہیں گے آپ لوگ لکھئے گا کہ کیا آپ لوگوں کو یہ سائنس سمجھاؤں کہ کیسے اس کی وجود ہے کیسے اس کے لوجکس ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یقین آجائے کہ میں آپ لوگوں سے اور میں اپنے پیار کرنے والوں سے غلط بیانی نہیں کر سکتی کبھی بھی آپ لوگ پیار کرتے ہیں بے لاؤس پیار کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ میرا مورال بڑھے میرے لائنچے میں جب آپ آتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبان آنے بھولئے گا اینیویز ہم سٹارٹ کرتے ہیں برچ ایریز یعنی کہ برچ حمل والے لوگوں سے میں بہت خوش ہوں کہ ایریز والے جو سائن کے لوگ ہیں چیزیں بہت اچھی ہوئیں انشاءاللہ اچھی ہوں گی کیونکہ مالی حالات میں پندرہ کے بعد سے پندرہ مئی کے بعد سے ایک اور ستارہ آ رہا ہے جو کہ بہتری کی صورت پیدا کرے گا ہاں لیکن سولہ مئی سے مریق کا فال جو ہونے جا رہا ہے تو کوشش کیجئے جو آپ کی کلوز فیملی ہے جو آپ کے خونی رشتے ہیں بحث مباحثہ یا ان کی نیت سے صدقہ خیرات کر دیا کریں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہاں ان کے لیے آزمائش نہ بنیں اچھا جی ہفتے کی پوزیشن کیا ہے تھرٹین اور فورٹین کی جو دو تاریخیں ہیں مئی کی یہ آپ کی صحت میں تھوڑی سی علامنگ ہے یا کام کا سٹریس آپ کو تھوڑا سا اپسٹ کر سکتا ہے تو دھیان رکھئے گا ففٹینٹھ میں آنورڈز پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں سترہ سے انیس مئے کے دوران میں اگر کہیں سے ریکاوری آنی ہے یا کہیں سے پیسے ملنے کی امید ہے تو آپ نے چیزنگ کو ڈبل سوا گناہ کر دینا ہے تاکہ جو ہے آپ کی وہ ریکاوری آسانی سے وہاں سے ہو سکے جو لوگ اس وقت کہیں باہر سٹیلمنٹ کرنا چاہتے ہیں بے انتہا مناسب وقت ہے آپ اس کی کوشش شروع کر دیجئے سیکنڈ جولائی کے بعد سے راستے اور آسان ہو جائیں گے جو بچے پڑھ رہے ہیں اور اللہ پاک اس وقت ان کی محنت کا ان کو ریوارڈ ایک بہت اچھے گریڈز کی شکل میں مل سکتا ہے جن کو مقدمے کی برکت سے معاملات حل کر سکتے ہیں کاروباری معاملات کوشش ضرور کرتے رہیے سلو لگیں یا ان میں ڈیڈ لوک اگر لگے تو پریشان مت ہوئے گا چیزیں گریجولی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں آپ کی اور سپریچولی اپنے آپ کو بہت زیادہ کنیکٹڈ رکھئے تاکہ جو ایول چیزیں ہوتی ہیں جادو ہو گیا نظر بد ہو گئی اس سے بچنے کے لئے آپ نے ایریز اپنی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے لئے محنت کرنی ہے کیونکہ جب نیپچن ویک ہوتا ہے تو یہ ہوائی چیزیں نیگٹیو انرجیز بھی اٹیک کر دیتی کیونکہ میں تو اس کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ تیسرے کلمے کی بہت برکتیں ہیں اور باوضو رہنے کی بے انتہا برکتیں ہیں تو اس سے بھی یہ نیگٹیو انرجیز آپ کے قریب نہیں آتی ہیں اس کے بعد آ گیا ستارہ تورس یعنی برج سور اچھا تورینز اس وقت میں پہلے خوش ہوں اور پندرہ مئی سے شروع ہونے والا ٹائم ان کے لئے مزید بہتریاں لے کے آ رہے ہیں ریلیشنشپ میں نئے ریلیشنز اگر بنتے ہیں تو اچھے چیزیں سامنے آئیں گی اور اگر آلریڈی اگزسٹ کر رہے ہیں تو ان میں لائلٹی بڑے گی ویسے بھی تورینز پہ ریلیشنز کے معاملے میں لائلٹی اینڈ ہوتی ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں کہ تورینز اور سکاپینز کو جو پہلا عشق ہو جائے اس عشق سے بڑی اور اللہ کرے وہ عشق کامیاب ہو جائے ورنہ اگر ناکامی ہو تو ڈسکنیک کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا جی تیسرے گھر کی پوزیشن سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ سسرالی معاملات بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات دفتری معاملات اور اگر شہر بدلنا چاہتے ہیں یا کوئی من پسند پوسٹنگ یا تبادلہ اگر چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں ہائل نظر آتی ہیں ہفتے کی پوزیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ تھرٹین اور فورٹین میں کو ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے نظر آتا ہے کہ لوف لائف میں بچوں کی معاملات اور جو ہے گھر کا سکھ آپ کے شامل حال رہے گا پندرہ اور سولہ کی تاریخیں بھی آپ کے حق میں اچھی نظر آ رہی ہیں کچھ جو کام جو پینڈنگ تھے ان کو مکمل کرنے میں ستارے کی برکت شامل رہے گی جوب ملازمین یا ماں تحت کام کرنے والے لوگ ہر وہاں سے لوگوں کا تعاون ملے گا سترہ اٹھارہ اور انس میں اپنے سپاؤس کے ساتھ یا اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کسی بھی غلط فہمی یا آپ نے اسے گریز کرنا کیوں کیونکہ مون کا فال ہے تو اگر آپ کو لگے کہ کوئی اہم بات کرنی ہے تو ذرا تحمل کے ساتھ برداش کے ساتھ یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ دے دینا ہے ویسے بھی آپ لوگوں کو میں ایک تاریخیں بتاؤں گی جس میں تھوڑا سا صدقہ آپ لوگوں نے بڑھا دینا ہے اچھا جی باہر جانے کی معاملات میں کسی کو پیسے دینے کی بے وکوفی آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی جو سٹوڈن سے ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا تو اپنے ٹارگٹڈ جو ہے نا وہ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ فانینسز میں ایک ستارہ آسانیہ پیدا کرتا ہوا نظر آ رہے کوشش کریں کہ دوستوں میں ایک حد سے زیادہ لوگوں پہ اعتبار نہ کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ بھی اس وقت بیجا قسم کی منٹل کرائزس کا ستارہ شکار ہوا ہے اور اگر پیپل ورک میں کوئی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پرابلم آ رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جان لڑائیے تاکہ اپنے پیپرز کو چاہے آپ ملک سے باہر ہیں یا اگر کوئی لیگل ایشوز میں کوئی رکاوٹ ہے تو ان میں کوئی بھی گری ایریا نہیں ہونا چاہیے اگلا ستارہ آگیا جیمینائے یعنی برج جوزہ اچھا جی منٹلی طور پر جیمینائز آپ لوگ بہت پوزیٹیو رہیں گے انشاءاللہ ستارہ بڑی پوزیٹیویٹی کی انڈیکیشن دے رہا ہے لیکن جو ہے ایک ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ خانہ مال میں آپ کو بہت زیادہ پہلے بھی احتیاط تھی لیکن سولہ مئی سے لے دو جولائی تک آپ لوگ نے پیسے کے معاملے میں تو ایک کہتے ہیں نا جیسے وہ اپنے اکاؤنٹنٹ کی جیسے ریسپونسی بیلٹی ہوتی میں بنیا کا لفظ یوز نہیں کرنا چاہی لیکن اپنے فائنانس میں آپ لوگوں کو بہت محتاط ہونا پڑے گا کوئی نہ کوئی لوڈ آپ لوگوں کو upset کر سکتا جیمینائز ویسے بھی بہت زیادہ کلکولیٹیو ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو ناب طول کے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن یہ ویلہ ٹائم ایسا ہے کہ شاید کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول سے بھی باہر آپ کو لگیں اچھا جی ہفتے کی پوزیشن تھرٹین سے لے کے سکسٹین میں تک تو چیزیں بلکل ٹھیک ہیں آپ کی فیور میں ہیں مگر سترہ اٹھارہ اور انس میں آپ نے اپنی ہیلتھ اپنی ملازمت ان دونوں ایشیوز کے لیے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے جیمین آئیز کو میں کیا ریکمین کرتی ہوں وائٹ رنگ کی گروسری آپ آج کر رمضان بھی ہے انڈے بکرے کے ایکل صدقہ ہیں انڈے ہو گئے چینی چاول نمک آٹا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اللہ پاک کو آپ آپ کتنی مقدار افور کر سکتے ہیں تو حسب توفیق ان تین تاریخوں میں اپنا صدقہ لازمی دے دیجئے گا ڈیلیشن شپ یا شادی کے خواہش مند جو افراد ہیں ان کے لیے ستارہ سپورٹیو ہے مگر وہی بات ہے کہ کن کا لمحہ اللہ میاں کے پاس ہے مگر یہ پورا سال سپورٹیو ہے جو لوگ شادی کے خواہش مند ہیں یا جن کے رشتے کسی خرابی کا شکار تھے تو یہ والا سال آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کے رشتے کی بانڈنگ کو بہتر بنائے گا اور جو ہے باقی جس آپ پوزیٹیو ہیں اسی طرح پوزیٹیو رہی ہے کیونکہ جو دماغ کی روشنی ہے وہ زندگی میں بھی روشنی بکھی یہ میرا ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ دماغ کی روشنی بہت ضروری ہے تو دماغ میں اندھیرانی آنا چاہیے مایوسی ہو یا وہ کبھی انسان حالات سے پریشان ہو جاتا ہے تو دماغ میں اندھیرانی آنا چاہیے مایوسی کفر کو کے برابر کہا جاتا ہے کینسیرین یعنی برج سرطان والے لوگ کینسیرین آپ کے لئے ایک میری صلاح بہت زیادہ ہے جن کا بھی ستارہ کینسر یا برج سرطان سے جن کا تعلق ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ منگل کے منگل جتنی آپ کی توفیق ہے سولہ مئی سے لے دو جولائے تک آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی اپنی پارٹنرشپ لوگوں کے ساتھ رویے آپ کا اپنا پینک غصہ کچھ چیزیں آپ کو جیسے مایوس نہ کریں اپنا صدقہ بڑھا دیجئے گا ہس توفیق بیف مٹن چکن کچھ بھی ہے جو آپ افور کر سکیں پرندوں کو ڈال دیں اگر کوئی لینے والا نہیں ہے ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صدقہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کام کرتے رہیے گا یہ آپ کے لئے سپیشل احتیاط میں آپ کو بتا رہی ہوں نیت سے کوئی بیچی صدقہ کر دی جائے گا جوب ملازمت اور ملازمین کی طرف سے قسمت اچھی رہے گی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ڈیزائر بھی آپ کی پوری ہونے کے چانسز ہیں دوستیاں بھی آپ کے لئے باعث سکون رہیں ہاں لیکن اپنے دماغ آپ کو پوزیٹیف رکھنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ نیپچن فال میں وہاں پہ تو عجیب و غریب خیالات بے خوابی یا خواب میں خواب جو نظر آنا یہ چیزیں پریشان کر سکتی ہیں تو خواب کا بھی حل ہے آپ رات کو سونے سے پہلے ایک سو انتیس مرتبہ وان ٹوینٹی نائن ٹائمز اول و آخر درود شریف پڑھ کے درمیان میں آپ ایک سو انتیس باری سورہ کوسر کو پڑھ کے سوئیں گے تو یہ شکایت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی بلکہ خواب آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ایک پردہ ہوتے ہیں اللہ آپ کو بہتر خواب اللہ کی ذات کی طرف سے نظر آئیں گے اور یاد رکھئے برے خواب صرف شجاتین کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس لئے ان سے پناہ مانگ کے سوئیں گے تو اچھے خواب آئیں گے اگلا ستارہ آگیا جی لیو یعنی برج اسد والے جو لوگ ہیں آپ کو پہلے بھی میں کہہ رہی ہوں اس ستارے کو لیو کو ہاسدین آہ بیک سٹیبنگ کرنے والے لوگ آہ ان سے ذرا مہت پناہ اللہ کی مانگتے رہیے اور یہ والا ٹائم جو ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے لیو گاڑی چلاتے ہوئے آہ تاکہ آپ کسی چوٹ سے بچ سکیں دماغ پہ وہ رہے گا ایک غلبہ سا رہ سکتا ہے میں رہ سکتا ہے کا لفظ یوز کرتی ہوں اگر آپ اللہ سے مدد مانگیں گے اور اس رب العزت کی مدد رحم اور کرم کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس نیگٹیف ستارے کی نیگٹیوٹی آپ کو ہام نہیں کر سکتی اچھا جی ہفتے کی پوزیشن کیا کہتی ہے ماشاءاللہ سیف ہے ترٹین اور فورٹین میں جہاں جہاں سے پیسوں کی امید ہے آپ ضرور مانگئے کیونکہ پیسے ہاتھ آنے کی چانسز ہیں اور پندرہ سے انیس تاریخ تک بھی ستارے کی پوزیشن ٹھیک ہے اسی طرح سترہ اٹھارہ اور انیس کی جو تاریخ ہیں اس ہیلتھ ملازمت اور ماتحد کام کرنے والے ملازمین ان سے ذرا سا محتاط رہیے گا یا ان کا خیال رکھئے گا تاکہ کوئی پرابلم آپ کو ڈسٹرب نہ کریں ہاں جی یہ ضرور ہے کہ کریئر بزنس اور آپ کی ساکھ سوشل تعلقات ان میں ستارے کی پوزیشن بہت اچھی ہے بلکہ اس میں آپ کی ستارے کی مدد آپ کے ساتھ شامل رہ سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے پہلی میں کہتی تھی ہاس دن سے پناہ مانگیں ہم نے تو آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کی یہ پڑھ یہ اس سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھیں دشمنوں کے شر سے اس وقت میں خاص طور پہ خیال رکھئے گا ویسے میں علام کی طرح بچتی رہوں گی آپ کے کان میں لیکن یہ ڈیٹ اس لئے دی رہی ہوں تا کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اتنی دیر اپنا احتساب کرنا ہے جی اگلا ستارہ ہے ورگو یعنی برج سمبلہ اچھا جی سمبلہ اس ہفتے میں تو آپ کی پوزیشن ساری سیف ہے سوائے سیونٹین ایٹین اور نائنٹین کی تاریخوں میں اگر کہیں ڈومیسٹک ٹرابل کرنا پڑتا ہے تو ضرور صدقہ دے کے ٹرابل کیجئے گا فیملی کی طرف سے بھی اتمنان بخش آلات رہیں گے لیو لائف دوستیاں اور اپنے بچے ان تین معاملات میں بہت زیادہ ایکسٹرا محتاط ہو جائیے گا اگر آپ نہیں چاہتے کہ کوئی معاملات آپ کو کسی بھی طرح سے ڈسٹرب کریں دوسرا جو لوگ باہر ٹریبل کرنا چاہتے ہیں کامیابی نظر آتی ہے کسی مقدمے میں بھی انشاءاللہ کامیابی ملتی بھی نظر آتی آپ کے لیے پھر جو اچھی چیز یہاں پہ نظر آ رہی ہے جن کے مقدمات میں کوئی ایشیوز ہیں تو ورگوز وہاں پہ بھی انشاءاللہ کوئی سکسس آپ کو مل سکتی ہے صرف دوستیوں میں بیجا توقعات مت لگائیے گا رومینس میں اور بچوں کے معاملات میں غفلت نہ بڑھ دیے گا ان تین معاملات میں باپ نے محتاط ہو جانا ہے اور اگلا ستارہ آگیا جی لبرا یعنی برج میزان لبرا کو انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا مالی حالات میں کیونکہ ان کے ستارے وہاں پہ بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں صرف تھرٹین اور فورٹین کی دو دن تھوڑی سی موٹ سوئنگ آپ کو پریشان رکھ سکتے ہیں موٹ خراب آپ کا رہ سکتا ہے پندرہ کے بعد سے ستارہ پھر آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہوتا ہے سترہ اٹھارہ اور انیس کی جو تاریخیں ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑے سے مالی حالات میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ان تین تاریخوں میں کچھ چیز خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے پینڈنگ میں ڈال دیجئے گا اس وقت ستاروں کا اجتماع انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ کے مال میں بہتری ضرور لے کی آئے گا ہاں کریئر بزنس یا جوب اس میں اب آپ کو پھر زرا سا مہتات ہو جانا ہے لبراز ان جگہوں پہ آپ کو زرا سا کیفل ہو جانا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ میں جو آپ کے خونی رشتے ہیں ان کی ٹینشن آپ کو بہت پریشان ضرور بہت ضرور ہے اور لبرا پہ تو پوزیٹیویٹی انڈ ہے یہ بہت خوش گمان لوگ ہوتے ہیں اور یقین جانیے اللہ کو آپ کا خوش گمان ہونا کسی کا بھی بہت پسند ہے ان کو ان سے اچھے گمان رکھیں وہ اچھا ہی کریں گے انشاءاللہ اگلا ستارہ آگیا اکرب یعنی بچ سکورپیو جس سکورپین ہفتے کے پہلے چار دن تھوڑے سے مشکل نظر آتے ہیں کیونکہ مون کی پوزیشن بتاتی ہے کہ چار ڈیٹ ضرور برا نظر نہیں آتا لیکن تھوڑا بہت موڈ سوئنگ یا آپ کا ایمٹی سوشل ہونے کو دل چاہے گا تو ایسی خطرناک چیز نہیں سیونٹین میں سے پھر آپ ایکٹیو ہو جائیں گے خانہ مال میں ایک ستارہ بہتری ضرور کرے گا یقین رکھے گا اس وقت تھوڑا سا ریٹروگیشن کی اندر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتری اس وقت آپ کو ابھی فورن محسوس نہ ہو لیکن کوشش کرتے رہیے اسی چیز کا آپ کی کوشش کا ریوارڈ ہی آپ کو اس سال میں بہتری نظر آئے گا اپنے مالی معاملات میں اچھا جی دفتری معاملات میں اور سسرالی رشتے اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ضروری ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا مسلحت پسند رویے کو میں منافقت نہیں کہتی میں اس کو سمجھ داری کہوں گی آپ جو سکاپین انگیج ہونا چاہتے ہیں بہتر آپشنز ان کے سامنے آئیں گی شادی شدہ افراد جو ہیں ان کے تعلقات میں بہت 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 رہے گی جو لوگ پارٹنرشپ میں سکاپین ہیں اس وقت اچھے پارٹنر سامنے آئیں گے یا اپنے اگزسٹنگ بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہت 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 رہے گی آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بہت اچھا ہو جائے گا تو چلیں جن کے اس وقت اگزیمز ہیں ہارڈ ورک ریکوائیڈ ہے یقین جانی اللہ کرے کہ سولہ میں سے پہلے پہلے آپ کے اگزیمز ختم ہو جائیں لیکن اگر سولہ میں کے بعد بھی پیپر ہیں تو پھر آپ کا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کا اس وقت ہارڈ ورک کرنا یہ میری خاص سکوپینز بچوں کے لئے ایک نصیحت ہے اگلا ستارہ آ گیا سیجٹریانز یعنی کہ برج کوز اچھا جی سیجٹریانز آپ کے ساتھ اس وقت ستارے میں جو حالات نظر آتے ہیں کہ ملازمت میں بہتری بنے گی جو بھی آپ کے ملازمت اگر آپ لوگ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں یا پرانی ملازمت پہ کچھ چیزیں جو پریشان کر رہی تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ستاروں کی موجود کی ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں پہ حالات آپ کے لئے ٹھیک ہیں ہاں خانہ مال میں بہت وزڈم بڑی دانش مندی کے ساتھ آپ نے کام چلانا ہے کیونکہ آگے عید الفطر بھی آ رہی ہے تو بہت محتاط رہ کہ آپ نے اپنے آپ کو چلانا ہے باقی ستارے کی پوزشن یہاں پہ کیا کہتی ہے مگر سجیٹیرینز پندرہ مئی سے لے کے انیس مئے کے دوران جتنا آپ سے توفیق ہو سکے اپنا خیرات رکھئے گا جتنا ہو سکے ہے کہ آپ لوگ جلدی خوش فہمی کا دامن نہیں چھوڑتے تو یہی اللہ کو آپ کی چیز پیاری بھی لگتی ہے اس لئے آپ پچھلے دو تین سالوں میں تو آپ نے بڑے امتحان دی ہیں میرے خدا نے چاہا تو یہ سال آپ کے لئے ریوارڈ کا سال ہے اگلا ستارہ آگیا کیپریکونین یعنی برج جدی اس وقت ستاروں کی گلیکسی پندرہ مئی کے بعد سے جو آپ کو سپورٹ کرے گی کیپریکونین وہ آپ کی لیو لائف میں پھر اگر کچھ لوگوں کے جو بچوں کی خواہش مند ہے جن کے بچے جو ہے کچھ پریشان تھے پچھلے دنوں میں لوگ کاروباری جو کاروباری الائنسز میں ہیں اور آس پاس کے لوگوں سے کیپریکونین بہت جلدی مایوس نہیں ہونا یہاں پہ سولہ مئی کے بعد ایک ستارہ آپ کے رویوں کا ٹیسٹ لے سکتا ہے یہی قدرت کی انتحان ہوتے ہیں جو ہمیں چلتے پھڑتے دینے پڑتے ہیں تو یہاں پہ آپ ستارے کے ساتھ اس کی اکسانے میں نہیں آنا آپ نے وہی کرنا ہے جو میں اس وقت آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت پوزیٹیو رہنا ہے اپنی انرجی کو کسی بھی طرح استعمال کیجئے اگر ایکسرسائز کر سکتے ہیں آج کل تو روزہ سب سے بڑی مشکت ہے کہ روزے میں انگری نہیں ہو نا روزے میں آپ نے وہی اسی پیشن کا امتحان ہے جس پیشن اللہ پاک نے آپ کو ریوارڈ دینے کا وعدہ کی ہے لیکن کبھی کبھار انسان کا پیشن ساتھ سے جا سکتا ہے تو سپیشل میں نے دو منٹ صرف اسی سپیچ میں لگائے ہیں کہ آپ کے اس ہاؤس میں آپ کو وان کر دوں ہفتے کی پوزیشن سکسٹین میں تک بلکل سیف ہے سترہ اٹھارہ اور انیس میں کی تین تاریخیں ہیں اگر کسی پہ غصہ آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوست آپ سے بے وفائی کر رہا یا کوئی دوست آپ کے ساتھ کسی خواہش کے پورا ہونے میں دیلے آرہا تو پریشان مت ہوئے گا کیونکہ اس وقت ستاروں کی پوزیشن تھوڑی سی ہوا آپ کے فیور میں نہیں ہے تو تھوڑا سا پیشنٹس رکھئے گا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اس رب العزت کا وعدہ ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا اس پہ بھی ایک چھوٹی سی مزیدار سی لائن ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ میری انگوٹی پہ ایک ایسی لائن لکھ دو جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو میں آور کانفیڈن نہ ہو جاؤں اور جس کو میں غم میں دیکھوں تو میں غم گین نہ ہو جاؤں تو آپ دیکھئے کہ اس نے لکھ کے کیا دیا کہ یہ وقت گزر جائے گا خوشی والا وقت بھی ہو غم والا وقت بھی ہو دونوں ہی گزر جانے ہوتے ہیں آپ کی صرف آپ کے اپنے رویوں کی خوشی نہ چیزوں سے ملتی ہے نہ حالات سے ملتی ہے یہ کیفیت ہے جس کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا اور ہوتا کیا ہے کہ انگریزوں نے ہیپی پلز بنا لی تو اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے ان کے پاس توقع جیسی سٹرنٹھ نہیں جو مسلمانوں کے پاس تو یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ہیپی پلز کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے توقع اگر آپ کے اندر آ گیا تو وہ خود بخود ہیپی پل بن جائے گا اچھا جی کیپریک آنین ویسے ہوتے بڑے توقع والے لوگ ہیں فائٹر میں ہمیشہ ان کو سلام کرتی ہوتی ہوں اگلا ستارہ آگیا ایکوئریس یعنی برچ دلو اچھا جی ہفتہ تھرٹین اور فورٹین میں سوائے خرچوں کے سٹریس کے باقی جو ڈیٹس ہیں وہ سیف نظر آتی ہیں تو ہمیں آپ کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے جس کوشش کر رہے ہیں خواہش کے پورا ہونے کے لئے پلیز کرتے رہے گا یہ والا سال مایوس نہیں کرے گا آپ کے لئے بھی لیوز کی طرح وہی ہے کہ جاب ہیلتھ حاسدین ان تین ایسپیکٹس اور اپنے ماں تحت کام کرنے والے ملازمین ان کے ان کے لئے شر سے پناہ مانگتے رہیے تاکہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے خاندانی افراد کا تعاون یا وہاں سے ستارے کی پوزیشن آپ کے اہلیے بلکل ٹھیک نظر آتی ہے ہیلتھ کا خاص طور پر خیال رکھئے گا ملازمت کیا سٹریس یا فقدان اگر پریشان کر سکتا ہے یا اگر ملازمت کا دورانیا آپ کو یہ والا پریشان کر سکتا ہے تو یہی پہ اس وقت تحمل کی ضرور پڑے گی جو معاملات پریشان کریں گے ان کے اگینسٹ اپنے اگر صدقہ دیتے رہیں گے تو صدقہ رد بلا ہے دعا کرتے رہیں گے دعا مشکلات حل کر دیتی ہے آخری اسمانی ستارہ پائیسس یعنی برج ہوت اچھا جی پائیسس جو ہے یہ ہفتے کی پوزیشن تو شکر اللہ کا ٹھیک ہے آپ کے لئے کہیں پہ بھی کوئی پریشانی نظر نہیں آتی سوائے سترہ سے انیس کے درمیان میں اگر ہلکی سی موڈ سوئنگ آپ کو پریشان کریں تو وہ گزار لیں گے آپ بہت میں کہوں گی کہ یہ دیکھنے میں بہت نازک لوگ لگتے ہیں لیکن اندر سے بہت سٹرونگ ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بعض لوگ جیسے خروٹ ہوتے وہ باہر سے مضبوط لگتے میرے جیسے اندر سے بڑے فرجائل ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اندر سے آپ لگے جیسے اگر کوئی ٹریبل کرنا پڑتا ہے اس کا ریوارڈ ملے گا پھر آپ کو لوگ اس مائوس نہیں کریں گے سسرالی رشتے ہو گئے اور جو ہے لیو لائف میں پائیسین توقعات ٹوٹ سکتی ہیں تو اگر نہیں چاہتے بریک اپ کرنا تو سیکنڈ جولائی تک بہت محتاط ہو جائیے گا بچوں کے معاملات میں دوستیوں کے معاملات میں بیجا توقعات نہ رکھئے گا اور اگر کسی خواہش کے پورا ہونے میں مایوسی آ رہی ہے تو مایوسی کفر یہ یاد رکھئے گا کیونکہ دیر سویر چیزیں اللہ کی طرف سے ہو ہی جاتی ہیں ہر چیز کے ہونے ایڈوانس معافی مانتی ہوں لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ کندازے ہیں مدب آپ کے لئے ستارے ہیں مارس ویننز پلوٹو مجھے صرف اس کو یہ پڑھنا ہے کہ یہ اوپر سے انسانی زندگیوں میں کیا انفلونس کر سکتے ہیں تو ساہ اس میں اللہ نہ کرے آپ کو آزم آس سکتے ہیں اور اللہ نہ کریں کہ اللہ پاک ہمارے دشمن کو بھی اس اتارے آزم آکے جائیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا کوئی ہم سے غلطی سرزد ہو جائے تو دل بڑا رکھئے فرگیونس کا مہینہ ہے کھلے دل سے ہمیں بھی ایکسپٹ کیجئے اسی دنیا کے لوگ ہیں اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آج میں نے کوشش کیے تحمل سے آپ کا ہورسکوپ دے سکوں تو اللہ کرے سب کو فائدہ پہنچے جو جو سنتا ہے مجھے اور جو جو سنتا ہے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو اس نا چیز کے لئے دعا کر دیجئے گا فی امان اللہ